موسیقی گوگل لائک سپیڈ گوگل کو سپیڈ پسند ہے اور اگر آپ گوگل کا یوریل اوپن کریں تو وہ بہت ہی تیزی سے لوڈ ہوتا ہے نہ صرف یہ تیزی سے لوڈ ہونے والا جو ویب سائٹ ہے وہ نہ صرف گوگل اپنی ویب سائٹ رکھتا ہے بلکہ وہ لوگوں سے بھی کہتا ہے یعنی کہ یوزر سے کہتا ہے کہ وہ بھی جتنی ویب سائٹ ہیں وہ ان کے یوزر کو بھی تیزی سے لوڈ ہوتی بھی ملیں تو اسی وجہ سے گوگل نے سپیڈ کو ایک رینکنگ فیکٹر بنا دیا رینکنگ فیکٹر سے مراد کہ گوگل اب سپیڈ کو میئر کرتا ہے کہ کتنی دیر میں کون سی ویب سائٹ لوڈ ہو رہی ہے اور اگر وہ لیٹ لوڈ ہو رہی ہے تو گوگل آپ کو پینلٹی بھی ڈالتا ہے پینلٹی آپ کو کیسے ڈالتا ہے وہ آپ کو رینک نہیں کرے گا اور وہ ان ویب سائٹ کو رینک کرے گا جو ایکچولی جلدی لوڈ ہوتی ہے سو گوگل کی ریسرچ کے مطابق گوگل نے بیسیکلی یہ کام ریسرچ سے کیا ہے اور ریسرچ کے مطابق کچھ یہ سٹیٹس گوگل کو ملے ہیں جس کی وجہ سے گوگل بہت سیریس ہے سپیڈ کے بارے میں اور یہ سٹیٹس گوگل نے ہمیں دکھائے ہیں کہ کس طرح سے سپیڈ میٹر کرتی ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی ویب سائٹ ایک سیکنڈ سے تین سیکنڈ تک لوڈ ٹائم لیتی ہے تو یوزر باتیس پرسنٹ جو ہے باؤنس ریٹ وہ بڑھ جاتا ہے باؤنس ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ سے اگر کوئی وزٹ کرے اور وہ وزٹ کرتے ہوئے اسی پیج سے چھوڑ جائے اس کو باؤنس ریٹ کہتے ہیں تو آپ کی ویب سائٹ پر کوئی بھی کہیں سے بھی آئے اور آپ کے لینڈنگ پیج پر لینڈ کرے لینڈنگ پیج نمرا جس پیج پر وہ لینڈ کر رہا ہے تو کوئی بھی پیج ہو سکتا ہے ہوم پیج بھی ہو سکتا ہے وہ اندر پیج بھی ہو سکتا ہے اس پر آتے ہی وہ اس کو ایکزٹ کر جائے ادھر سے ہی بند کر دے گوگل اس کو باؤنس ریٹ کے طور پر جانتا ہے اور باؤنس ریٹ زیادہ ہونے کا مطلب جی ہے کہ آپ کے لیے نقصان ہے نقصان اس طرح سے گوگل یہ سمجھتا ہے کہ مطلب کہ ہزاروں لوگ اگر اس کے سرچ انجن سے کلک کر کے آپ کی ویب سیٹ پر آتے ہیں اور جیسے آپ کی ویب سیٹ پر آ کر وہ فوراں چھوڑ جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو باؤنس ریٹ کو کلکلیٹ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ شاید غلط لوگ ویب سیٹ پر آ رہے تھے اس لئے ان کو کچھ ملا نہیں اور وہ چھوڑ کے چلے گئے یا شاید لوگ اگر صحیح تھے تو پیج پر کانٹنٹ غلط تھا اس لئے وہ چھوڑ کے چلے گئے یہ باؤنس ریٹ بہت ہی ڈینجرس ہو سکتا ہے اگر آپ نے ریٹینشن بڑھانی ہے تو آپ کو باؤنس ریٹ کم کرنا ہوتا ہے سپیڈ ایک بہت امبورڈنٹ پارٹ ہے گوگل کی ریسرچ کے مطابق اگر آپ کا لوڈنگ پیج لوڈنگ سپیڈ جو ہے پیج کی وہ ایک سیکنڈ سے تین سیکنڈ پر چلی جاتی ہے تو آپ تقریباً 32% باؤنس ریٹ انکریز کرتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ آپ کا لوڈنگ سپیڈ جو ہے وہ ایک سیکنڈ سے فائیو سیکنڈ پر چلی جاتی ہے تو نائنٹی پرسنڈ باؤنس ریٹ انکریز ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر آپ 6 سیکنڈ پر جاتے ہیں تو 106% انکریز ہوتا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ 10% اگر آپ کا لوڈنگ ٹائم بڑھ جائے اس پیج کا تو وہ 123% آپ کا باؤنس ریٹ بڑھ جاتا ہے سو ٹرینیز جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ گوگل خود ریسرچ کے ساتھ یہ ثابت کرتا ہے کہ جیسے جیسے پیج کا لوڈ ٹائم بڑھتا ہے ویسے ویسے آپ کا باؤنس ریٹ بڑھتا ہے باؤنس ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویب سیٹ پر لوگ آنے والے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں سب سے زیادہ important جو speed میں factor ہے وہ images کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ کا text تو بہت جلدی لوڈ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ images ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ space لیتے ہیں images کے بعد آپ کے scripts ہیں اور آپ کی دوسری coding بھی involve ہوتی ہے لیکن اس کی بات ہم بات میں کریں گے ابھی ہم اس topic میں images کی بات کر رہے ہیں اور images بہت زیادہ space لے سکتے ہیں سو ہوتا کیا ہے جب آپ image picture کھینچتے ہیں اپنے mobile phone سے یا DSLR camera سے لوگ اس کو ویسے ہی upload کر دیتے ہیں ویسے ہی upload کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ جب 10 megapixel 5 megapixel 12 megapixel یہ megapixel کے camera use کرتے ہیں اور وہ تصویریں کھینچتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اس camera کی تصویریں بہت بڑی ہوتی ہیں بہت بڑی ہونے سے مراد کہ وہ print ready ہوتی ہیں کہ آپ ان کو print کرا سکتے ہیں اور وہ اچھے quality میں print ہو سکتے ہیں problem یہ ہے کہ ہمیں print ready جو images ہیں وہ ہمیں website کے اوپر نہیں چاہیے ہوتے ہیں ہماری screen کی resolution limited ہیں اور ان screen کی resolutions تقریباً کچھ آپ کے سامنے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ HD resolution بھی 1920 into 1080p ہوتی ہے اگر آپ HD کے نام سے واقف ہیں تو آپ TV HD لیتے ہیں آپ screen HD لیتے ہیں یا آپ کے laptop کی screen HD ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ maximum resolution اس کی 1920 into 1080p ہے یہ پیگزل جو resolution ہے basically image اس سے بڑا ہوگا تو بھی اتنا ہی نظر آئے گا بڑا ہونے سے نقصان کیا ہوگا کہ وہ آپ بڑا upload کر تو دیں گے وہ آپ 4000 10,000 بھی upload کر سکتے ہیں لیکن جب وہ screen پہ load ہوگا تو وہ اسی resolution میں نظر آئے گا تو ہم اس resolution سے بڑا image کیوں upload کریں جب ہمارے user نے دیکھنا ہی چھوٹا image ہے کیونکہ اگر وہ بڑا image load ہوگا time وہ تو نہیں لے گا جتنی وہ file کا size تھا وہ کبھی 10 MB ہوتا ہے کبھی 20 MB بھی چلا جاتا ہے depending ان کے image کتنا بڑا ہے google کی recommendation کے مطابق آپ کے image کا size 100KB سے کم ہونا چاہیے اگر آپ کا image 100KB سے بڑا ہے so کہ ابھی مطلب 100KB سے بڑا ہے تو آپ کو اس کو optimize کرنا ہے اور optimize کرنے کے لئے دو طریقے ہیں دو چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ optimization کس کس طرح سے ہو سکتی ہے پہلی چیز image کی dimensions اور دوسری چیز image کی quality جس کو آپ compress کر سکتے ہیں so یہ دو چیزیں technically use ہوتی ہیں optimize کرنے کے لئے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتی ہیں for example میں اس image کی بات کرتا ہوں یہ میں نے ایک تصویر کھینچی اپنے mobile سے یا اپنے camera سے اور تقریباً اس کا size جو تھا جب میں نے وہ دیکھا تو یہ تقریباً 14MB کا size تھا اب اس 14MB کی file کو میں جب print کروانے لے کے جاؤں گا تو یہ بہت بڑی file جو ہے اس کے size وہ ہوگا اور یہ print میں بڑی اچھی آئے گی لیکن میں نے اس کو website پر upload کرنا ہے اور اس کی resolution جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تقریباً 4000 4000 into 3000 یعنی کہ 4000 3000 dimensions ہیں اس کی width اور height میں مجھے اتنی بڑی dimensions نہیں چاہیے سب سے پہلے میں کیا کروں گا اس کی dimensions کم کروں گا اور پھر دوسرا کام میں کیا کروں گا کہ اس کے موقع compress کروں گا تاکہ اس کی color quality سکرین کے برابر آجے print والی quality نہیں چاہیے کیونکہ وہ print والی quality میں آپ کو color زیادہ چاہیے تاکہ printer اس کو pick کر سکے تو ہمیں وہ quality web پر نہیں چاہیے ہوتی ہے سو میں ایک tool use کروں گا جس کا نام photoshop ہے آپ نے اس کا نام سننا ہوگا لیکن گھبرائیے نہیں اگر آپ اس کو نہیں آتا یہ tool اگر آپ کو آتا ہے تو اچھی بات ہے نہیں آتا ہے تو آپ کے پاس designer اگر ہے تو وہ تو یہ use کرے گا ہی لیکن میں اسی topic میں آپ کو بعد میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس کو freely online tool سے کیسے کر سکتے ہیں سو process ذرا سمجھ لیں کہ پہلے میں image لوں گا اس کا میں نے size دیکھ لیا کہ 14 MB size ہے اس کا اور اس کا جو resolution ہے وہ 4000 سے مطلب dimensions 4000 سے 3000 ہے میں photoshop میں جاؤں گا اسے image کو open کروں گا اس کی resolution میں resize کر دوں گا جیسے کہ 1600 into 800 کے بھی مطلب 1600 into 800 pixels جو کہ میری required size ہے اور میں چاہوں گا کہ جب میں website پہ ڈالوں تو اس سے بڑا image نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے بڑا مجھے image چاہیے نہیں جب آپ اس کو resize کریں گے اس کی dimensions کم کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا image automatically چھوٹا ہو جائے گا وہ extra space جو ہے وہ لے رہا تھا وہ کم ہو جائے گی اس کی ویسے اس کا size بھی چھوٹا ہو جائے گا ایک طریقے تھے size تو کم ہوا لیکن بان میں مجھے جو Photoshop یہ option دیتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے save کرتے ہوئے کہ آپ نے save کس کے لئے کرنا ہے اگر آپ نے save web کے لئے کرنا ہے تو اس کو compress کرتا ہے اور وہ web ready images دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو website پہ upload کر سکتا ہوں اور اس میں ساری ایک سا چیزیں اس نے compress کر دی ہیں تاکہ وہ اتنا ہی image چاہیے جتنا image ہمیں چاہیے اتنا ہی اس کو export کرے اور اس کو جب ہم upload کریں تو وہ کم سے کم size ہو اس کا لیکن اگر آپ web ready نہیں کریں گے تو آپ کسی اور format میں یا print ready images export کریں گے Photoshop سے تو ہمارا وہی مسئلہ دوبارہ سے آئے گا کہ وہ size بڑا ہوگا سو میں اس کو web ready کر کے اس کو export کروں گا تو کچھ اس طرح سے میرے پاس ایک different dimensions ایک different جو ہے size کے ساتھ image آ جائے گا اب یہ قدرے چھوٹا ہوگا اس image سے جو پہلے ہم نے use کیا تھا اس کے لیے آپ کچھ tools use کر سکتے ہیں جو میں آخر میں جا کے آپ آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ image کا size اور dimension کم کرنے کے علاوہ image کا responsive ہونا بھی ضروری ہے اگر آپ کسی ویب سیٹ کو وزٹ کریں تو آپ کو کچھ اس طرح سے اس کا display جو ہے وہ different screen پہ different نظر آتا ہوگا so آپ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں آج کے دور میں سب کے بعد mobile ہیں اور سب کے بعد different laptop ہیں different screens ہیں even کہ ٹی ویز پہ بھی لوگ آپ computer use کر لیتے ہیں so آپ کی ویب سیٹ کس سکرین پہ کس طرح سے نظر آ رہی ہے اس کو responsiveness بولتے ہیں responsiveness کا مطلب کہ آپ کی ویب سیٹ اس screen کے size کو کس طرح سے respond کر رہی ہے اگر وہ screen کا size چھوٹا ہے جیسے کہ mobileوں میں چھوٹی screens ہوتی ہیں تو آپ کی ویب سیٹ وہاں کیسے نظر آ رہی ہے tablet پہ کیسے نظر آ رہی ہے desktop پہ کیسے نظر آ رہی ہے اور اگر آپ ٹی وی پہ بھی کھولیں تو وہ کیسی نظر آئے گی تو ایک image اس طرح سے ویب سیٹ پہ لگنا چاہیے کہ وہ responsiveness کو cater کر سکے وہ responsiveness friendly ہونا چاہیے اگر آپ image لگائیں چھوٹی screen پہ وہ cut جائے وہ reduce نہ ہو اس کا size balance out نہ ہو تو image بورا لگے گا سو یہ دو چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہے ایک اس کا size اور اس کی responsiveness یہ دونوں آپ نے بہتر کرنی ہے size کے لیے ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جس میں ہم اس کی dimensions دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی چاہیے ہیں اور کتنی image dimensions ہیں اس کو چھوٹا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کتنی quality میں چاہیے اس compression کو کم کرتے ہیں میں بھی آپ کو آپ کو بہت سارے tools مل جائیں جو آپ download کر سکیں گے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس website کو بھی use کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے سارج کر سکتے ہیں یا image optimization tools بھی آپ سارج کر سکتے ہیں آپ کو بے شمار tools مل جائیں جو آپ download کر سکیں گے لیکن فیلحال میں اس tool use کرتے وے میں آپ ایک image optimize کر دکھاؤ گا یہ image پاکستان کے industry river کے بارے میں ہے اگر آپ میں سکرین دیکھ گا کیا یہ image web friendly یا SEO friendly ہے کے نہیں کیونکہ اس میں مجھے یہ دیکھنا ہے اس کا size کیا ہے اگر آپ اس سکین کے رائٹ سائز پر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ JPEG image ہے اور اس size 1.2 MB ہے ہم نے جیسے ابھی understand کیا کہ image size تقریبا کبیز میں ہونا چاہیے تو جتنا آپ اس کو چھوٹا کر سکیں ہوتا بہتر ہے اور اس کے بعد اس کی dimensions اگر آپ دیکھیں تو dimensions 4000 to 3000 dimensions ہیں اور یہ dimensions بیسیکلی کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہیں میری requirements سے تو میں اس image کو upload کروں گا اس website کے اوپر اس کو resize کروں گا اور اس کو compress کروں گا پھر ہم دیکھیں گے اس کا کیا size بنتا ہے میں واپس آتا ہوں website کے اوپر یہاں upload image پر click کروں گا اور اس image کو select کروں گا اور open کروں گا جیسے اوپن کروں گا وہ upload load کرے گا اور مجھے ایک preview دکھائے گا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ image upload ہو چک ہے اور وہ مجھے یہ بتا رہے کہ image ایک گھنٹے میں delete ہو جائے گا تو ہمیں اس کو بھی foreign export کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے میرے image کا جو size ہے اس image کا preview مجھے دکھا دی ہے میں image کو crop نہیں کروں گا crop کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ extra information آپ کاٹ سکتے ہیں image مجھے پورا ایسی چاہیے مجھے اس کو کاٹنا نہیں ہے مجھے اس کی dimensions کم کرنی ہیں تو میں second option کو چھوڑ دوں گا اور اس کے بعد میں جاؤں گا rotate image third option پہ وہ مجھے نہیں کرنا تم اس کو بھی چھوڑ دوں گا fourth پہ مجھے پوچھ رہے کہ آپ نے اس کو resize کرنا ہے یا نہیں میری resolution جو تھی 4128 into 3096 یہ وہ resolution ہے جو آپ نے میری screen پہ دیکھی تھی پہلے جو مجھے desktop پہ نظر آ رہی تھی اب مجھے اس resolution کو چھوٹا کرنا ہے جو میری ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہونے سے مطلب جو بھی میری ویب سائٹ کی resolution ہے میں اس کو اتنا کرنا چاہوں گا آپ نے کیا کرنا یہاں پر اپنی ویب سائٹ کی width بتانی ہے کتنی width آپ چاہیے تو اگر میری ویب 1200 پکزل wide ہے تو مجھے 1200 چاہیے مجھے اس سے زیادہ width نہیں چاہیے تو اگر آپ اس کو width change کریں گے اور height change نہیں کریں گے تو image خراب ہو جائے گا اس کو make sure کرنے کے لیے جیسے width change کریں آپ height automatically change ہو جائے اس کے لیے keep aspect ratio کا check mark رکھیں گے اور ایک width change کریں تاکہ height automatically change ہو جائے اس کے نیچے مجھے اس میں کچھ ایکشن وہ facts نہیں چاہیے یہ effects جو ہیں وہ ہماری image کو خراب کر سکتے ہیں تو میں اس کو no fill ایسی رکھوں گا option 5 میں وہ مجھے کچھ اور options دے رہا background transparent کی وہ بھی نہیں چاہیے option 6 میں چونکہ JPG image تھا جیسے کہ آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں اس کا format بھی change نہیں کرنا تو یہ بھی نہیں چاہیے آخر میں وہ مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ نے image کی quality کیسی رکھنی ہے ہم نے best image بنانا ہے وہ high resolution کر دے گا اس کو normal کرنا ہے یا progressive کرنا ہے میں آپ یہ recommend کر سکتا ہوں کہ progressive رکھیں یہ سب سے بہترین format ہے web کے لئے اس سے image آپ progressively load ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ image اگر آدھا بھی load ہو ہے تو آدھا بھی دکھا سکے گا یہ بہتر technology ہے نہ پورے image کا wait کریں آپ بلکہ تھوڑا image جیسے load ہوتا آپ ایسے progressively image کو دیکھ سکتے ہیں جب آپ یہ سب کچھ کر چکے ہوں میں نے صرف image upload کیا اور میں نے اس کی resolution change کی جس کو resizing بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے dimension change کرنے کے بعد میں نے compression compression بھی اس کو progressive compression کر دی اور یہاں image quality میں تقریبا 80% رکھوں گا مجھے اس سے زیادہ quality نہیں چاہیے یہاں پر 80% مطلب مجھے quality چاہیے جب میں اس کو resize کروں گا مجھے نیچے resize کر کے اس کی option بتا دے گا مجھے مجھے بتا رہا ہے کہ پہلا image جو تھا وہ تقریبا 1.1 mb size کا جبکہ نیا image resize ہو 113 kb رہ گیا ہے تو آپ دیکھیں گے کس قدر اس کا size کم ہو گیا ہے اگر اس کو میں دیکھنا چاہوں تو میں کلک کر اس کو load کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ میری screen پر ابھی بھی almost پورا نظر آ اس سے بڑا مجھے image چاہیے نہیں تو میں کیوں اس کو اس سے بڑا upload کروں جو کہ میری زیادہ space لے گا آپ اس کو download کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کو download کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ وہیں پر ہی download ہو چکا ہے جہاں پر میرا پہلے image پڑھا ہوا تھا پہلے image کا size جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے 1.2 m بھی ہے جبکہ دوسرے image size 116 k بھی ہے اس کو میں مزید 80% سے کم کر کر 75% quality کی کر دوں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی قابل قبول ہو سکتی ہے کیونکہ میں جب image دیکھا تو اس میں quality ٹھیک لگ رہی ہے میں کوشش کروں گا اس کو دوبارہ resize کروں چھوٹے size کے ساتھ تو دیکھتے ہیں کہ اس کی کم quality میں کیا result آتا ہے جیسے میں image quality کم کی 75% پہ جو image ہے اس size 94.5 kb ہو گیا جو 100 kb سے بھی کم ہے میں اس کو دوبارہ ہو گیا تو آپ بڑا size use کر لیں میں کوشش یہ کروں گا کہ 75% کو use کروں گا اس کو download کرنے کے لئے میں download پہ کلک کروں گا اور یہ میرے desktop پہ جب download ہو جائے گا تو آپ رام سے دیکھ سکتے ہیں کہ basically میں 1.1 mb image 94.5 kb میں resize کیا جب لگا سکتے کہ google آپ speed optimization کے ویسے کتنی ranking دے سکتا ہے جیسے کہ images بہت heavy ہو سکتے ہیں اگر آپ بڑے images upload کریں گے تو آپ ویب سیٹ کو slow کر دیں گے آپ نے image کو optimize کرنا ہے dimensions کم کرنی ہے اور اس کو compress کر پھر upload کرنا ہے یہ بہت important factor ہے کیونکہ اگر آپ پیج load نہ ہوا تو user چھوڑ کے چلے جائیں گے جیسے گوگل کے research نے ثابت کیا اور نہ صرف user چھوڑ کے جائیں گے بلکہ google آپ کو SEO میں ranking بھی نہیں دے گا اور ہم SEO کو کورس صرف اسی لئے پڑھ رہے بہتر ہو جائے